موسیقی ہر قسم کی حمد و سنا اللہ رب العالمین کے لئے ہے اور درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کے بعد یہ مہینہ جو شروع ہوا ہمارے لئے یہ فروری کا مہینہ ایک خاص حوالے سے بہت اہم ہے اور وہ ہے مسئلہ کشمیر زمین کا وہ ٹکڑا وہ خطہ جسے ہم بچپن سے اپنی کتابوں میں اپنی کہانیوں میں جنت نظیر اور روح زمین کا سب سے خوبصورت اور حسین خطہ پڑھتے سنتے آئے ہیں یہ قضیہ اور یہ مسئلہ کیا ہے کیوں ملک پاکستان اور ہندوستان اس مسئلے کے اوپر تین بڑی اور واضح جنگوں کا سامنا کیا کیوں اس مسئلے کی وجہ سے یہ سارے کا سارا خطہ ہر وقت ایک خطرے سے دوچار ہے کیا مقدمہ ہے مسلمانوں کا کیا دعویٰ ہے ہندووں کا کشمیر کے لیے ہم یہاں پنجاب سے لاہور کسور گجرہ والا سیال کورٹ سے اور پاکستان کے دیگر علاقوں سے اٹھ کر کشمیر جا پہنچتے ہیں اور کیوں کشمیر کے لیے اتنی زیادہ مالی اور جانی قربانیاں پاکستان کی طرف سے دی گئی ہیں اور کیا وجہ ہے کہ کشمیری آج بھی پاکستان کے جھنڈے کو لہرانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دینے سے دریج نہیں کرتے ان کی لاشیں ہوں یا ان کی قبریں ہوں ان پر چادر چڑھائی جاتی ہے یا ان کو قفن دیا جاتا ہے تو وہ بھی سبز ہلالی پرچم کا اور کیا وجہ ہے کہ کشمیر کا بڑا لیڈر سید علی گلانی ہو یا بزرگ خاتون آسیہ اندرابی ہو یا اسی آسیہ اندرابی کا تیس سال سے زیادہ عرصے سے قید جیل کے اندر بند پابند قاسم فکتو ہو نوجوان ہو بچے ہو عورتیں ہو بڑے ہو پڑے لکھے ہو جاہل ہو ہر طبقہ کشمیر کا کیوں پاکستان کا نعرہ لگانے کے لیے اپنی جان تک کی بازی لگا دیتے ہیں آخر یہ مسئلہ کیا ہے وجہ کیا ہے سبب کیا ہے اس مسئلے کو سمجھنا اس لیے بہت ضروری ہے کہ آنے والے چند دنوں میں ہر طرف آپ کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور ہمدردی کے لیے بہت سارے پروگرامات جلسے اور ریلیاں اور جلوس مظاہریں ملیں گے تصویری نمائشیں ہوں گی مختلف ریلیاں نکالی جائیں گی یوم یکجہتی ہے کشمیر کے حوالے سے اللہ اکبر یہ یکجہتی کرنا کیوں ضروری ہے یہ یکجہتی کیا ہوتی ہے اسلام اور ہمارا دین اس یکجہتی کے بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے ہماری تاریخ کیا ہے آپ کو خوب معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان وہ قوم ہیں فتح مکہ کا پس منظر بات لمبی نہیں کرنا چاہتا لیکن بنو خزا مسلمانوں کے حلیف تھے اگرچہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان پر حملہ ہوا بنو خزا کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بڑا لشکر لے کے نکلے اور جب تک آپ مکہ میں تھے اس وقت تک آلِ یاسر اور بلالِ حبشی اور سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان جیسے لوگوں کے اوپر جب ظلم و ستم ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت طاقت میں نہیں تھے کمزور تھے لیکن ہمدردی تسلی دلاسہ اور اظہار یکجہتی اپنی زبان سے جاری رکھتے اسبرو علیہ یاسر اے علیہ یاسر سبر کرو میں تمہارے لیے جنت میں ایک گھر کا زامن ہوں جب طاقت ملی تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو صلح کے لیے مکہ بھیجا افواہ اردئی کہ عثمان قتل کر دیے گئے ہیں اور چودہ سو سے زائد صحابہ کرام سے اس بات پر بیعت لی کہ عثمان کے ساتھ اظہار یکجہتی اس وقت تک ہم اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے ہم میں سے کوئی واپس نہیں پلٹے گا ہم اپنی جانوں کا صدہ کرتے ہیں ہم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا بدلہ لیے بغیر نہیں ہلیں گے حجاج من یوسف نے ایک ہندو راجہ داہر کی ظلم و زیادتی پر ایک مسلمان عورت نے پکار لگائی اس کی پکار پر حجاج من یوسف نے چودہ ہزار کا لشکر دے کے محمد بن قاسم کو بھیجا ایک مسلمان بہن سے اظہار اجہتی کے لیے یہ ہماری تاریخ ہے یہ ہمارے نبی کی صیرت ہے اور یہ ہمارے قرون اولہ کے دور کے صحابہ اکرام کا طرد عمل و واقعات تو بے تحاشہ ہے لیکن جہاں اصل موضوع یہ نہیں ہے قرآن ہم سے یہ سوال کرتا ہے قرآن ہمارے سامنے یہ مقدمہ پیش کرتا ہے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تقاتلون فی سبیل اللہ تم قتال نہیں کرتے تم لڑائی نہیں کرتے تم ظلم اور زیادتی میں پیسے ہوئے لوگوں کی حمایت کے لیے نہیں کھڑے ہوتے اور سنن ابی دعوت کے اندر حضرت انس سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتال تین چیزوں سے ہے جان سے مال سے اور زبان سے لڑائی جہاد سب سے بہترین اور سب سے افضل جہاد بلا شک و شبہ جانی جہاد ہے جانوں کے ساتھ قتال باہمی آمن سامنے کے لڑائی ہے لیکن اظہارِ جہتی کے لیے جو مہم چلائی جائے جو تحریک چلائی جائے جسے جہاد کا نام دیا جائے وہ مال سے بھی اور زبان سے بھی اور اپنی صلاحیتوں سے اپنے وقت سے یہ مسلمانوں کا شیوہ ہے اور یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مسلمانوں کے اوپر فرض ہے واجب ہے یہ اظہارِ ایک جہتی جو ہم آنے والا دنوں میں کریں گے کیوں کریں گے آپ کشمیر کا پس منظر کشمیر کی تاریخ ذرا تھوڑا سا اس سے واقف ہو جائیں چودھویں صدی میں ایک بادشاہ تھا رینچن یا رامچن ہندووں کا دعویٰ ہے کہ وہ ہندو تھا وہ اس کا نام بتاتے ہیں رامچن اور بدھ مذہب کے ماننے والوں کا دعویٰ ہے کہ وہ بدھ تھا اور وہ اس کا نام بتاتے ہیں رینچن یہ وہ پہلا بادشاہ تھا کشمیر کا جو ترکستان سے آئے ہوئے ایک عالم سید بلبل ان کا نام تھا ترکستان کے رینے والے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس کا بیٹا یہ وہ پہلا بادشاہ تھا جس نے اپنا نام جو مسلمان ہوا کشمیر کی تاریخ میں صدر الدین اس کا نیا نام رکھا گیا سلطان صدر الدین پہلے بادشاہ کہلاتا تھا شاہمیری خاندان شاہمیر لقب ہوتا تھا جیسے ہر علاقے کے بادشاہوں کا لقب ہوتا ہے نا مہاراجہ شاہ ملک سلطان کشمیر کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب تھا شاہمیر یہ شاہمیر خاندان تھا یہ پہلا شخص تھا جس نے اسلام قبول کیا صدر الدین اس کا نام رکھا گیا سری نگر کی جامعہ مسجد یہ اس صدر الدین کے ہاتھوں کی بنائی ہوئی مسجد ہیں اس کا بیٹا زین العابدین سلطان زین العابدین کشمیر کی تاریخ کا وہ حکمران ہے جسے کشمیری کہتے ہیں بڑشاہ بڑا بادشاہ سب سے بہترین اور سنہرہ دور عدل و انصاف والا اور عروج اور ترقی والا وہ سلطان زین العابدین کا دور ہے پندرہ سو پچاسی میں مغلوں کا بادشاہ تھا جلال الدین اکبر آپ کو کچھ تاریخ سے شغف ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا پندرہ سو پچاسی میں جلال الدین اکبر نے اس بادشاہ سے زین العابدین سے کشمیر کی حکومت چھین لی شاہمیری خاندان کا طاقت اور ان کا اقتدار ماں ختم ہو گیا مغلوں کا زوال آیا مغلوں کے بعد افغانوں نے وہاں پر قوضہ کر لیا کچھ عرصہ خود مختار بھی رہا جب مغل سورج غروب ہوا اس وقت کشمیر کے اندر جبار خان آخری حکمران تھا جو مسلمان تھا پنجاب میں مہاراجہ ہوا کرتا تھا رنجیت سنگھ انگریزوں کے ساتھ اس کی جنگ تھی وہ مہاراجہ جنگ ہار گیا اس مہاراجہ نے اپنے پاس جو سپا سلار بھرتی کیا ہوا تھا وہ کشمیر کا تھا دو بھائی گلاب سنگھ اور ودھیان سنگھ ان دونوں کو کشمیر فتح کر کر اس نے تحفے میں دے دیا کہ تم کشمیر کی نگرانی کرو جب یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ انگریزوں سے ہارا تو اس وقت گلاب سنگھ نے انگریزوں کے ساتھ ساز باز کر کے انگریزوں نے رنجیت سنگھ کو کہا تھا کہ تم ہمیں توانے جنگ ادا کرو جنگیں ہوتی تھی جنگ میں جو جیت جاتا تھا نا وہ ہارنے والے کوئی کہتا تھا کہ جتنی جنگ ہے نا اس ساری جنگ کا خرچہ دھوا جب انجیت سنگھ پنجاب ہار گیا تو انگریزوں نے مطالبہ کیا کہ تم ایک کروڑ روپے توانے جنگ ادا کرو وہ مر گیا تھا بچارہ اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے گلاب سنگھ نے چال چلی اور اس نے انگریزوں کو کہا کہ پنجاب کے ساتھ تم جو مردی سلوک کرو یہ جو کشمیر ہے یہ تم مجھے دے دو معاہدہ امرت سر ایک بڑا مشہور معاہدہ ہے جہاں سے کشمیر کی تاریخ بدلنا شروع ہوئی ایک موڑ وہ آیا جہاں سارے کا سارا کشمیر آپ دیکھئے جب بادشاہ اور حکمران تبدیل ہو جاتا ہے نا تو ساری کی ساری قوم تبدیل ہو جاتی چودھویں صدی سے پہلے کشمیر میں مسلمان نہیں تھے لیکن جب ان کا پہلا بادشاہ مسلمان ہوا تو اس کے بعد مہاراجر رنجید سنگھ کے کشمیر پر قبضہ کرتے وقت کشمیر کی کل آبادی کا پچاسی فیصد مسلمان تھے لیکن گلاب سنگھ نے اگریزوں سے ساز باز کر کے ان کو کہا کہ توانے جنگ میں ادا کر دیتا ہوں اور میں آپ کا باج گزار بن کر رہوں گا یعنی کہ کشمیر جو ہے یہ خود مختار نہیں ہوگا میں آپ کا چیلہ میں آپ کا چمچہ بن کر میں کشمیر کا نظام چلاوں گا آپ کشمیر میرے حوالے کر دیں یہ خیر معلوم بات ہے پچھتر لاکھ روپے کے عوض عصر گلاب سنگھ نے انگریزوں سے کشمیر کو خرید لیا اور خراج کے طور پر یہ بات یہاں میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میرے موضوع میں آگے چل کر یہ بات آئے گی کہ کشمیر خود مختار ریاست کبھی رہی ہے کہ نہیں رہی تاریخ میں کشمیر بزاتے خود کبھی خود مختار ریاست نہیں رہی کشمیر بڑھتا کم ہوتا رہا ہے کشمیر کی ریاست میں کبھی پنجاب تک بھی حکومت شامل رہی کبھی قابل ترکستان اور تاجگستان تک بھی حکومت رہی ساڑھے چار ہزار سال پرانی کشمیر کی تاریخ ہے لیکن اس تاریخ میں کشمیر کبھی بھی خود مختار نہیں رہا یہاں پر بھی کشمیر کو خود مختاری نہیں ملی راجہ گلاب سنگھ جس نے بعد میں مہاراجہ کا لقب استعمال کیا ڈوگرا خاندان کا رہنے والا تھا اس کی حکومت کو بعد میں ڈوگرا راج کہا گیا پچھتر لاکھ نانک شاہی اس وقت سکا چلا کرتا تھا روپے آپ کہہ لیں اس کے عوض کشمیر خرید کر اور ہر سال خراج بھیجنا کچھ شالوں کا بکریاں اور گھوڑے انگریز کو خراج بھیجنے کے اوپر کشمیر کا سودہ تہہ ہوا یہ وہ دور تھا جب کشمیریوں کے اوپر مسلمان ہونے کی وجہ سے ہندووں کی جانب سے ظلم و ستم کا آغاز ہوا اٹھارہ سو بیس اٹھارہ سو بیس سے مسلمانوں کے اوپر کشمیر میں ظلم و ستم کا آغاز ہوا اور اس کا پہلا اظہار کیسے ہوا پہلے دور کے اندر مسلمانوں کی سب سے زیادہ وہاں کی جو کمال کے سنت تھی وہ تھی شال بافی کی کشمیری شال آپ کو معلوم ہے آج بھی دنیا ساری میں اس کی مانگ بہت ہے اس کشمیری شال کے اوپر رنجیت سنگھ کے دور میں ہی چھبیس روپے فی شال جو اس وقت کا سکھا تھا چھبیس فیصد اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا اور جب ڈوگرا راج آیا اس نے اس ٹیکس کو دگنا کر دیا پورے کشمیر کے اندر مساجد کو تالے لگا دیا گئے اور مسلمانوں کی قرآن مجید پڑھنے پر مسلمانوں کے پبندی لگا دی گئی اور سکھ جو اس وقت دس یا بارہ فیصد تھے کوئی بھی سکھ یا ہندو کسی مسلمان کو اگر قتل کر دیتا تو صرف اس کے اوپر چودہ روپے جرمانہ ہوتا تھا اور چودہ روپے جرمانے میں سے بھی بارہ روپے سرکاری خزانے میں جمع ہو جاتے تھے اور دو روپے مبتول کے خاندان کو ملتے تھے اس طرح کی ظلم و زیادتی کی بہت ساری مثالیں ان کو قانون کا درجہ دے کر کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر تاری کر دیا گیا بہت ساری مضاہمتی تحریکیں کھڑی ہوئی بہت سارے مظاہرے ہوئے بہت ساری بغاوتیں ہوئیں لیکن چونکہ اس مہاراجہ کے خاندان کو دوگرہ راج کو برطانیہ کی پشت پنائی حاصل تھی انگریز کی پشت پنائی حاصل تھی انگریز کبھی بھی کشمیر کو اس کی اصل حالت پہ نہیں چھوڑنا چاہتا تھا کشمیر سونے کی نہیں پلاتینیم کی نہیں یورینیم کی چڑیا ہے آپ برنے صغیر کے بارے میں سنتے ہیں کہ برنے صغیر سونے کی چڑیا تھی ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اس نے برنے صغیر پر حملہ کیا قبضہ کیا حکومت کی سب کچھ لوٹ کر لے گئے کشمیر ایک ایسا خطہ تھا جس کی مادنیات جس کی جغرافیائی اور جس کی کہ کچھ عرصے میں کشمیر کو لوٹنا ممکن نہیں تھا اس لئے انگریز کبھی بھی کشمیر کو آزادی اور خودمختاری نہیں دینا چاہتا تھا برطانیہ کی سامراج کی فرنگیوں کی کشمیر کو کشمیری ڈوگروں کو مہاراجوں کو پوری پشت پناہی حاصل تھی اور اس سارے عرصے کے دوران ایک صدی تک یہ گلاب سنگھ کے بعد اس کا بیٹا رنویر سنگھ پرتاب سنگھ پرتاب سنگھ کے آگے بیٹا نہیں تھا اس کے بھتیجے حریر سنگھ نے جو آخری وقت میں الہاق کا جہاں مسئلہ کھڑا ہوا ایک صدی تک کا یہ جو ڈوگرا راج ہے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کا راج تھا یہ جو پنجاب کے اندر آپ کو سارے کشمیری ملتے ہیں علامہ اقبال کی صورت میں مولانا انور شاہ کشمیری کی صورت میں اور بہت سارے کشمیری خاندان یہ اس ظلم و ستم کے دور کے اندر کشمیر سے ہجرتیں کر کے ہمارے پنجاب میں پاکستان میں اور ہندوستان کے دیگر علاقوں میں آ کر آباد ہوئے کہ اس قدر وہاں پر ظلم و ستم کا راج تھا کہ اس ایک سو سالہ دور میں جب گلاب سنگھ نے کشمیر کی اس وقت راج سنبھالا وہاں مسلمانوں کی آبادی چار لاکھ تھی اور جس وقت الہاق پاکستان کا مسئلہ انیس سو سنتالیس میں کھڑا ہوا اس وقت کشمیر میں مسلمانوں کی آبادی ڈیڑھ لاکھ تھی اس ایک سدی کے دوران آبادی بڑھنے کی بجائے دھائی لاکھ آبادی وہاں کی کم ہوئی کچھ ظلم و ستم کی وجہ سے اور کچھ ہجرت کر جانے کی وجہ سے یہاں موڑ آیا انیس سو اکتیس کا انیس سو اکتیس میں پورے ہندوستان میں انگریزوں کے خلاف ہندوستان چھوڑو تحریک کھڑی تھی پورے ہندوستان کے اندر بغاوتیں اور مضامتی تحریکیں چل رہی تھی کشمیر کے اندر بھی یہی مظاہرے اور ہندوستان چھوڑو تحریک کھڑی ہوئی شیخ عبداللہ اور چودری غلام عباس دو مسلمان رہنماء تھے جنہوں نے وہاں پر یہ تحریک کھڑی کی کہ انگریزوں کو کشمیر چھوڑ دینا چاہیے لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ڈوگرا مہاراج کو کشمیر چھوڑ دینا چاہیے یہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ کشمیر کے اوپر ڈوگروں کی حکومت نہیں ہے اصل میں انگریزوں کی حکومت ہے ہندوستان سے انگریز نکلے گا تو کشمیر سے بھی انگریز نکلے کہ یہ انگریز کے پٹھو حکمران ہم پر مسلدت ہیں اس تحریک کے دوران شیخ عبداللہ اور چودری غلام عباس دو سرکردہ لیڈر تھے انہوں نے جو تحریک شروع کی انہوں نے کہا جمہوریت لے آؤ کوئی اور نظام لے آؤ یہ ظلم و ستم کا نظام نہیں چلے گا ایک انتخابی جلسے میں عبدالقدیر نامی شخص نے جذباتی تقریر کی شولہ بیان مقرر تھا نامعلوم آدمی تھا اس نے تقریر کی اس نے کہا تم کیسے مسلمان ہو تم قرآن نہیں پڑھ سکتے تم مسجدوں میں جا کر نمازیں نہیں پڑھ سکتے اتنی تمہاری آبادی ہے اتنے تمہارے جوان ہیں قتل ہو گئے تمہاری عورتیں اغواہ ہو گئیں تم قید و بند پرداشت کرتے ہو تم اس ظلم کے خلاف کھڑے کیوں نہیں ہوتے آگ لگ گئی جوانوں کے جذبات جو ہیں وہ ابل پڑے عبدالقدیر کو بغاوت کو جرم میں اٹھا کر سیرنگر جیل میں ڈال دیا اگلے دن صبح صویرے وہ سیرنگر جیل کی دیوار پر آیا تو پورا کشمیر اس کے دیدار کے لیے اس کے استقبال کے لیے امڑ آیا وہاں اس نے نعرہ لگایا اس نے کہا آج سے ہماری مسجدوں میں اگان گونچے گی یہ جو ایک سو سال سے پڑے ہوئے تالے ہیں مسجدوں کے ٹوٹیں گے ایک نوجوان کشمیری وہ جیل کی دیوار پر چڑھا اس نے آزان دی تیرہ جولائی انیس سو بتیس ایک مسلمان چڑھا اوپر مہاراجے کی فوج کا سپاہی سکھ اس نے اس کو کہا نیچے اتر اس نے آزان دینی شروع کی اس نے کہا آج سے ہم قیدو بانج میں نہیں ہوں گے آج سے ہم علیہ لعلان نمازیں پڑھیں گے ہم مسلمان ہیں انسانی بنیادی مذہبی اور انسانی حقوق ہمارا پیدائشی حق ہے آزان دی اس کو اترنے کا اشارہ کیا وہ نہیں اترا اس نے آزان جاری رکھی فائر لگا وہ دیوار سے گر گیا دوسرا کھڑا ہوا تیسرا کھڑا ہوا چوتھا کھڑا ہوا پانچوا کھڑا ہوا ایک آزان کو مکمل کرنے میں بائیس لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی تحریکِ حریتِ کشمیر کی بنیاد یہاں سے پڑی ہے اور اس کے بعد پھر آگے سیاست شروع ہوئی علامہ اقبال قائدِ آزم وہ کشمیر کی ہر حیثیت سے اس کی جغرافیائی اس کی زمینی اس کی ثقافتی مذہبی ہر حیثیت سے واقع تھے علامہ اقبال کا کیا کردار ہے قائدِ آزم ہاں آپ کو میں نے جمعہ پڑھائے قادیانیوں کے مسئلے کے اوپر بہت ساری باتیں بیان ہوئیں کشمیر کا مسئلہ کھڑا کرنے میں اور پاکستان کو پاکستان کی بنیاد سے کمزور کرنے کی سادشوں میں سب سے زیادہ خطرناک اور مضموم اور شر پسند کردار کس نے ادا کیا قادیانیوں نے جب یہ جھگڑا کھڑا ہوا انیس سو اکتیس کی تحریکِ حریتِ کشمیر کھڑی ہوئی انگریز کو اس وقت یہ خطرہ لاکھ ہوا کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نہیں نکلنا چاہئے یہ کشمیر وہ جگہ ہے جہاں سے ہم چائنہ کو جہاں سے ہم افغانستان کو جہاں سے ہم پورے ہندوستان کو جہاں سے ہم پورے روس کو دنیا کی چھت پہ بیٹھ کر نظر رکھ سکتے ہیں روس ابرتی ہوئی طاقت ہے چائنہ مستقبل میں ابرتی ہوئی طاقت بنے گا انگریز کبھی بھی کشمیر کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا انگریز نے اپنے پٹھوں کے ذریعے آل انڈیا کشمیر ایکشن کمیٹی بنا دی اس ایکشن کمیٹی کو بنانے والا کون تھا حکیم نوردین پہلا مرید مرد قادیانی کا جو کشمیر میں مہاراجوں کے درباروں کے اندر درباری طبیب تھا دوسرے خلیفے مرد بشیر کو اس نے نامزد کروایا اس کو اس نے صدر بنایا آل انڈیا کشمیر ایکشن کمیٹی کا اور اس کے ساتھ ایک عبد الرحیم درد تھا وہ جنرل سیکٹری بنا یہ دونوں قادیانیوں کے پاوے اور ان کے سرخے تھے ان کے سرخیل تھے علامہ اقبال نے اور مولانا انور شاہ کشمیری نے یہ جو آل انڈیا کشمیر ایکشن کمیٹی بنی نا اس دور میں انگریزوں کی سرپرستی میں دکھانے کو اس میں مسلمان رکھے علامہ اقبال اس بات کو بھاپ گئے پہلا کشمیر دے لاہور کے اندر انیس سو بتیس میں علامہ اقبال نے منایا تھا اس ظلم اور زیادتی کے خلاف اور علامہ اقبال نے اس لاہور میں جو کشمیر دے منایا حامد میر کی سرچ ہے حامد میر کی تحقیق ہے اس نے طریقے والوں سے بات ثابت کی اس کے اندر علامہ اقبال نے یہ مطالبہ رکھا کہ ہم آل انڈیا کشمیر ایکشن کمیٹی کو نہیں مانتے جس کا سربراہ کادیانی ہو اور جس کا جنرل سیکٹری کادیانی ہو ہم اس سازش کو خطا نہیں مانتے انور شاہ کشمیری علامہ اقبال کے ساتھ تھے انگریزوں نے علامہ اقبال کو چپ کرانے کے لئے کہا اچھا جی آپ سنسیکٹری بن جیں علامہ اقبال وقتی طور پر دو جنرل سیکٹری بن گئے اور اس ساری کی ساری کمیٹی کو تحلیل کر دیا گا کشمیر کا مسئلہ ایسے نہیں حل ہوگا کشمیر اب بزورے بازو بزورے طاقت حاصل کیا جائے گا اور کشمیر میں ظلم و سجدن کے خلاف بقاعدہ اعلان جنگ ہوگا جہاد ہوگا علامہ کی ایک بڑی جماعت اور مقامی کشمیریوں کی ایک بڑی جماعت اس وقت سے وہاں پر جہاد کے لیے مضاحمت کے لیے تیار ہونا شروع ہوئی ایک طرف سیاست چل رہی تھی ایک طرف جہاد چل رہا تھا سیاستدان شیخ عبداللہ کی صورت میں اور چودری غلام عباس کی صورت میں جیسے مسلمان انڈیا کے اندر دو دڑوں میں بٹے ہوئے تھے کچھ کانگریس کے حمایتی تھے اور کچھ مسلم لیگ کے حمایتی تھے کانگریس آپ کو موقف معلوم ہے وہ کہتے تھے ہند کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے قومیت کی بنیاد پر دو قومی نظریہ کو نہیں مانتے تھے مسلم لیگ دو قومی نظریہ کی بانی چودری غلام عباس بعد میں یہ مسلم کانفرنس بنی تھی جس مسلم کانفرنس نے وہاں پر سیاسی تحریک آغاز کیا چودری غلام عباس بعد میں مسلم لیگ کی سائٹ پر ہو گئے اور جو شیخ عبداللہ تھا وہ کانگریس کا حمایتی ہو گیا اس نے کہا کہ کشمیر اپنی قومی حصیت میں کھڑا رہے گا کشمیر میں دو قومی نظریہ کا کوئی کردار نہیں کشمیر آزاد ہوگا خود مختار ہوگا اور کشمیر حالانکہ ہندو کشمیر کے وہ کشمیر کا الہاق ہندوستان کے ساتھ نہیں چاہتے تھے مزے کی بار کشمیر کے اندر جو بارہ فیصد مختلف جھوٹی سچی باتوں کے مطابق جو بارہ فیصد ہندو اور سکھ تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ جائے کیوں کہ کانگریس کا دعویٰ یہ تھا کہ ہندوستان تو سیکولر ملک بنے جا رہا ہے اور ہندووں کا یہ دعویٰ تھا کہ کشمیر خالصتا ہندو سٹیٹ ہے کیونکہ یہاں ہندووں کی حکمرانی ہے نہ مسلمان ہندووں کے ساتھ جانا چاہتے تھے نہ ہی ہندو ہندووں کے ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن مسلمانوں کا ایک طبقہ مسلمانوں کے ساتھ اس لیے آنا چاہتا تھا کہ وہ دو قومی نظریہ پر یقین لگتے تھے انتخابات کے اندر چودری غلام ابباس تیرہ سیٹوں کے ساتھ اور شیخ عبداللہ جو کانگریس کا مائٹی تھا چھے سیٹوں کے ساتھ بیٹھے تھے وہاں پر ووٹنگ ہوئی تیرہ سیٹوں والوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ الہاق کریں گے یہ ایک بہت بڑا ابحام ہے کہ الہاق پاکستان کی جو تحریک ہے وہ کس نے کھڑی کی اور کیوں کھڑی کی یہاں پھر ایک قادیانیوں کا یہاں پھر قدار آپ کو بتاؤں ریڈ کلف جو باؤنڈری اور سرحدیں بنانے والے کمیشن کا جو اس وقت انچار تھا اس کے سامنے ہمارا اس وقت کا وزیر خارجہ آپ کو معلوم ہے وہ پکا ٹھکا قادیانی تھا اس نے گرداز پر دلے کے اندر جو قادیانیوں کا گھڑ قادیان تھا اس قادیان کے لوگوں کو کہا کہ تم اپنی مسلم شناخت کو ظاہر نہ کرو تم کو کہا مسلمان ہے نہیں اپنے پاکستان کے ساتھ نہیں رہنا اس بنیاز کے اوپر ہندووں کو یہ جرت ہوئی ہندووں کو یہ موقع ملا کہ انہوں نے کہا گرداز پر مسلمانوں کا نہیں ہے کیونکہ یہاں قادیانی ہے قادیان اوپن شہر ہے یہ مسلمان نہیں ہیں گرداز پر انڈیا کے ساتھ رہے گا جب گرداز پر انڈیا کے ساتھ رہے گا تو کشمیر کو رستہ انڈیا کو ایک ہی مل سکتا تھا وہ گرداز پر کے ذریعے جمہو کا اور جمہو چاہ کے کشمیر کا یہ بھی قادیانیوں نے گرداز پر ہندووں کی گود میں ڈالا تو کشمیر کو رستہ ملا علامہ اقبال 1946 میں سردار ابراہیم خان کے گھر سری نگر کے اندر ریفرینڈم کر کے آئے سارے کشمیریوں نے قادیانیوں کو کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے ہم پاکستان کے ساتھ الہاق کریں گے پاکستان کا اعلان ہونے سے پہلے پندرہ جولائی کو مہاراجہ حری سنگھ کشمیریوں کی بغاوت کے سامنے ہتھیار ڈال کر پیر پنجال کے پہاڑی علاقوں میں روپوش ہو چکا تھا جو مہاراجہ تھا اس وقت کا حری سنگھ تقسیم ہند کا اعلان ہونے سے پہلے چودہ آگز سے ایک مہینہ پہلے تیرہ جولائی کو وہ روپوش ہو چکا تھا اور اس وقت مسلمانوں میں سے بڑے بڑے لیڈر ان میں مولانا فضل الہی وزیر آبادی وہ سب سے نمائیہ ہیں انہوں نے پنجاب کے اور قبائلی علاقوں کے مسلمانوں کو اس بات پر اُبھارا کہ کشمیریوں کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اس وقت یہ جو آزاد کشمیر آج کا ہے ڈیڑھ سال کی تاریخ میں پندرہ ماہ کی تقریبا جنگ آزادی میں یہ آزاد کشمیر جس میں راولہ کورٹ جس میں مضفرہ باہ جس میں باغ جس میں کورٹلی اور دوسرے علاقے ہیں یہ مسلمانوں نے ڈوگرہ کی فوجوں سے وہاں سے لے لیے اور ڈوگرہ کا جو اس وقت کا وزیر جنگ تھا رام چندر اس کو قتل کر دیا کچھ کے مقام پر تین ماہ تک پہنچ بھی مسلمانوں کے محاصرے میں رہا انیس سو انچاس میں جواہر لال ناہرو خود اپنا مقدمہ لے کر سلامتی کونسل میں یونائٹ انڈیشن میں چلا گیا اور کہا جنگ بندی کروا دو ہم یہاں پر حق کے خود ارادیت دیتے ہیں رائے شماری ہم یہاں ریفرینڈم کروائیں گے جہاں رہنا چاہیں مسلمان مسلمانوں کی آبادی ہے لیکن سب سے بڑا ظلم اور نائنصافی 71 سال کی تاریخ میں کشمیریوں کو اس ریفرینڈم کا حق آج تک نہیں دیا گیا اور اس کے بعد ہندووں کی کٹ پتلی حکومت نام کے مسلمان تھے شیخ عبداللہ جس کا میں نے ذکر کیا وہ اس وقت جیل میں تھا لیکن اس کو جیل سے رہا کر کے اس کو اس وعدے پر کہ تم یہ نالا لگاؤ گے جیل سے چھوٹتے ساتھ ہی کہ ہم دو قومی نظریہ پر یقین نہیں رکھتے اور کشمیر کی تقسیم سے سب سے بڑا نقصان دو قومی نظریہ کو ہوا پورے برے صغیر میں سب سے زیادہ کسرت سے آبادی مسلمانوں کی صرف کشمیر کے اندر تھی اور دو قومی نظریہ کشمیر کی تاریخ سے دفن ہو گیا کشمیر کی تقسیم کی وجہ سے وہ دو قومی نظریہ سب سے زیادہ متاثر ہوا اور شیخ عبداللہ کو وہاں پر حکمران بنا دیا گیا اس کے بعد سیاست کا وہ لمبا باب شروع ہوتا ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں نظر آتا اور کشمیری مسلمان 71 سال سے آج تک ایک لاکھ سے زیادہ جانے کہ وہاں بیٹھیں ہجرتیں بے شمار ہیں قیدو بند کی صحبتیں ان کی بے شمار ہیں ایک لاکھ کم از کم قتل ہو چکے ہیں اور دس ہزار سے زیادہ مائیں بہنیں بیٹی ہیں اپنی عزتیں گوا چکی ہیں اور کتنے ہی زخمی ہیں اور کتنے ہی جیلوں میں ہیں اور کتنے ہی مالی نقصان اور کتنے ہی اپنے گھروں کا نقصان کتنے ہی مساجد نظر آتش ہوئیں کتنے ہی قرآن جلائے گئے کشمیر صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے کشمیر کوئی زمینی اور سیاسی مسئلہ نہیں ہے کشمیر عالم اسلام کا مسئلہ ہے کشمیر دنیا کا مسلمانوں کے ملکوں میں اٹھائیسویں نمبر پر بڑا ملک ہے اگر صرف کشمیر کی ریاست کو ہی لیا جائے تو یونائٹیڈ نیشن کی جو ریاستیں معلوم ریاستیں ہیں ان میں سے ایک سو چالیس ملکوں سے بڑا ملک ہے رخبے کے لحاظ سے اور ایک سو اٹھارہ ملکوں سے بڑا ملک ہے عبادی کے لحاظ سے چھوٹا ملک نہیں ہے اللہ اکبر دنیا کی جنت اردی تو اس قوم کہتے ہی کہتے ہیں مادنیات اور وسائل کے لحاظ سے اور اپنی سٹریٹیجک اہمیت کے لحاظ سے یہ ایک لمبا باب ہے کہ کشمیر کی کیا اہمیت ہے اور پاکستان کے لیے کشمیر کی اہمیت یہ بھی ایک دوسرا باب ہے میں عام بات کرتا ہوں سوال کیا اٹھائی جاتا ہے یہ کشمیر کا جہاد تو صرف ایک خطے کا جہاد ہے کشمیر میں کوئی تا جہاد ہو رہا ہے زمین کے لیے بہلے لڑائی ہوتی ہے اللہ اکبر اوہ بھائیو کشمیر صرف زمین کی لڑائی نہیں ہے اور یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے یہ عالم اسلام کا مسئلہ ہے کہ کشمیر مسلمانوں کا ایک علاقہ ہے وہاں پر مسلمان بستے ہیں مسلمانوں کی نو لاکھ عبادی بستی ہے اور ایک مسلمان جسد الواحد ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو دوسرا مسلمان اس کی حمایت کو کہاں سے کہاں تک جائے گا یہ دلیلیں میں اس وقت نہیں دیتا لیکن جہاد کرنے کے لیے جو وجوہات اللہ تعالی نے بیان کی ہیں اس میں ساری کے ساری فتنے کا خاتمہ وہاں ہندو ہیں دنیا کا بدترین مشرق ان کا خاتمہ دوسرے نمبر پر غلبہ اسلام تیسرے نمبر کے اوپر معاہدوں کو توڑنا جہاد کرنے کی کیا وجوہات اللہ نے قرآن بیان کیا دلائل دوں گا تو وقت لمبا ہو جائے گا انہوں نے معاہدوں کو توڑا مسلمانوں پر ظلم کیا مسلمانوں کی زمین پر ناحق قبضہ کیا اور جو یہ کہتے ہیں نا کہ زمین پر قبضہ یہ اللہ پران میں کہتے ہیں وَمَا لَنَا اللَّهَ نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دِیَارِنَا وَابْنَائِنَا جہاد کرنے کا قتال کرنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ان سے قتال کیوں نہیں کرتے انہوں نے تم سے تمہارے گھر چھینے اور تم سے تمہارے بیٹے چھین لیے زمین کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے مسلمانوں کے مقبوضہ علاقے چھڑانے کے لیے بھی جہاد ہوتا ہے وَقْتُلُوْهُمْ حَيْسُسَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِن حَيْسَوْخْرَجُوْكُمْ تم ان سے قتال کرو جہاں تم ان کو ملو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم ان کو وہاں سے نکال باہر کرو ہاں میرے بھائیو کشمیر کا جہاد دنیا میں اس وقت سب سے اہم ترین سب سے ضروری اور بالاتفاق مشروع اور فرض جہاد ہے جو لوگ اس جہاد کے اوپر اطراز اٹھاتے ہیں نہ وہ پاکستان کی اہمیت کو جانتے ہیں نہ ہی وہ کشمیر کی اہمیت کو سمجھتے ہیں نہ دینی نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں نہ جغرافیائی نقطہ نظر کو سمجھتے ہیں یہ کشمیر وہ محاذ تھا جس نے عالم اسلام میں جہاد کو دوبارہ زندہ کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین کی جو تحریک ہے حریت کی آزادی کی اور جہاد کی یا دنیا کے دوسرے ملکوں میں جو جہاد کی نشات سانیاں ہوئی احیاء جہاد کی تحریک چلی پچھلے تین سو سال مسلمان ستو پی کر سو رہے تھے مسلمانوں کے اوپر صوفیت تحریک کر دی گئی تھی اور جہاد سے مسلمانوں کا رشتہ توڑ دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہ سارا جو منظر بنا مسلمان دنیا میں محکوم اور مظلوم اور محروم ہوئے اس سارے سکوت کو کس نے توڑا جہاد کشمیر نے کشمیر کے محاذ ہیں اور کشمیر کے محاذ پر جو مجاہد تیار ہوئے دنیا کا سب سے مشکل محاذ سب سے خطرناک محاذ اس محاذ پر جو مجاہد تیار ہوئے انہوں نے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے اوپر ہونے والے ظلم کا سکوت توڑا اور پوری دنیا میں جہاد کو زندہ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کشمیریوں کی حمایت نہ کر کے انہیں روہنگیا مسلمانوں کی طرح چھوڑ دیا جائے یا ہم کشمیر کا مقدمہ چھوڑ دیں تو ہمارے سارے پانی روگ لیے جائیں اور مادنیات کا زخیرہ آپ کو پتا ہے دنیا میں سب سے بڑا جورینیم کا زخیرہ کہاں ہے کشمیر کے امبر اور جورینیم کس لئے استعمال ہوتی ہے ایٹم بم بنانے میں یہ دو ایٹمی طاقتوں کا مسئلہ ہے ہم جو وہاں پر اپنی جانے قربان کر رہے ہیں ہمارا دینی مسئلہ بھی ہے اور ہماری ملکی سالمیت کا مسئلہ بھی ہے اور یہ بات ہم مسلمان نہیں سمجھ رہے لیکن کافر سمجھے بیٹھا ہے ہندو اور انگریز دونوں کا اس مسئلے کے اوپر اتحاد ہے سلامتی کونسل جو اس مسئلے کو حال نہیں کراتی ماؤنٹ بیٹن نے خود اس وقت جواہر لال نارو کو کہا کہا کشمیر کسی صورت مسلمانوں کے ہاتھ نہیں جانے چاہیے اور اس وقت کا ہمارا آرمی چیف قائدادہ نے اس کو چڑھائی کا حکم دیا اس نے چڑھائی سے انکار کیا میجر انور مجید وہ سپاہی تھا جو روح بدل کر سیول کپڑوں کے اندر وہ کشمیر میں آرمی کو لے کر گیا اور جتنا کشمیر آج تک آزاد ہے وہ کشمیر ہمیں ملا میرے بھائیوں کشمیر کی حیثیت اہمیت کشمیر کی تاریخ اور کشمیر کے حالات یہ ہمارے لئے سمجھنے پہ ضروری ہیں پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے ایسے ہی نہیں پاکستان کو شارع کا گیا قائد آزم نے اپنی سیاسی تاریخ کے اندر کسی دوسری ریاست کے اتنے دورے نہیں کیے جتنے انہوں نے کشمیر کے دورے کیے اور اپنا آخری دورہ جو سیاسی دورہ کیا وہ بھی کشمیر کا کیا انیس سو چھالیس کے اندر کشمیر کی برے صغیر کے تقسیم سے پہلے کشمیریوں کو تیار کرنے کے لئے کہ تم پاکستان کا ساتھ دےنا تم پاکستان سے پیچھے نہ ہٹ جانے اور آج کشمیری اس وعدے کو پر کھڑے ہیں لیکن کتاہی اور کمزوری ہماری طرف سے ہے ہم ان کے حمایت نہیں کرتے یہاں پر مختلف قسم کے خیالات ہیں یہاں پر مختلف کشمیر کو خودمختار ہونے دو کشمیر اگر خودمختار ہو جائے گا تو کشمیر میں بیٹھ کر امریکہ اور دنیا کی ساری سپر پاور دو دنیا کے سارے کافر وہاں بیٹھ کر پاکستان کو اور افغانستان کو اور اس سارے خطے کو وہ کس طرح سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب کریں گے اور پریشان کریں گے یہ ہم عام لوگوں کو نہیں پتہ سکتا میرے بھائیوں اس مسئلے کے اوپر ہماری حکومتوں کی ناہلی اور آپ کو معلوم ہے کہ کشمیر کمیٹی بھی ہوا کرتی ہے اس کشمیر کمیٹی کے چیرمین جناب مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں اور اب تک ہیں یہ نہیں سمجھاتی کہ جب ان کی اپنی ایک سیاسی جماعت ہے ان کی اپنی بہت ساری مصروفیات ہیں وہ اس کشمیر کمیٹی سے استحفہ کیوں نہیں دے دیتے چلو کم از کم سیاسی بندر بانٹ کے اندر ہی یہ عدی آپ کو ملا ہے تو آپ اپنی ہی جماعت کے کسی دوسرے بندے کو جو یکسوئی کے ساتھ اور کل وقتی طور پر کشمیر کو اہمیت دے اور دنیا کے سامنے نکتہ نظر کشمیر کا اٹھائے کیوں نہیں کرتے یہ ہماری ناہلی ہے اور میں بالکل اس کے اندر بغیر کسی لگے لپٹی کے یہ بات رکھتا ہوں ہمارے سیاسی ہمارے حکمران اور ہمارے دفاعی دارے کشمیر کے مسئلے کے اوپر آج تک ایک پیج پر نہیں آئے ادھر واج پائی کے ساتھ اعلان لاہور ہوتا ہے ادھر کرگل کی جنگ ہو جاتی ہے ادھر معاہدہ تاشکند ہوتا ہے ادھر اکتر کی جنگ چھڑ جاتی ہے سیاستدان اور سمت میں چل رہے ہیں حکمران اور سمت میں چل رہے ہیں اور برائے نام کشمیر کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں اور برائے نام اظہار ایک کہتی ہے میرے بھائیوں کشمیر قراردادوں سے آزاد ہونے کا نہیں یہ آج سے تقریباً کون صدی پہلے علامہ اقبال مصور پاکستان نے کہہ دیا تھا لاہور کی سلطنین پہ کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ کشمیر ہم طاقت سے لیں گے کشمیر قراردادوں سے نہیں لیں گے یورپی یونین سے علیہ دا ہونے کے لیے برطانیہ کے اندر ریفرنڈم ہو سکتا ہے اور اس ریفرنڈم کے نتائج دوسرے دن آ سکتے ہیں اور ڈیوٹ کیمرون وہاں پر مصطفی ہو سکتا ہے نیا وزیراعظم آ سکتا ہے تو اکتر سال میں کشمیر کے اندر ریفرنڈم ہونا مشکل ہے قومی اسلام تیوری نیٹی نیشن سب بکاؤں ہیں مسلمانوں کے مسئلے کے اندر وہ بالکل کبھی انصاف پسندی کا دامن نہیں چھوڑیں گے انڈیا کا ظلم زیادتی اپنی جگہ پر اقوام متحدہ اور عالمی ادارے اور جو بڑے ملک ہیں ان کا جانب درانہ رویہ اپنی جگہ اور ہمارے حکمرانوں کی اور ہمارے اداروں کی ناہلی اپنی جگہ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کر دیں اللہ کشمیریوں کو پر چھائی اس طریق سیاہ رات کو ظلم کی سرات کو مختصر کر دیں کشمیر کو آزادی نصیب ہو پاکستان کو استحقام نصیب ہو ہمارے حکمرانوں میں اللہ کوئی عقل شہور والا کوئی بندہ بھیجے جو ایسا کوئی بندہ ہو جو ایک پیج کے اوپر کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے رکھے اور اس مسئلے سے دونوں ملکوں کی ہندوستان پاکستان کی جان چھوٹے لیکن انشاءاللہ یہ بھی بات حقیقت ہے جس دن کشمیر آزاد ہوگا الحمدللہ الحمدللہ بہت ساری ایسی خوشخبریاں ہیں جہاد کی کامجابی سے متعلق جو لوگ اس بات کے اوپر غلط خیمیاں پھیلاتے ہیں اور مایوسیاں اور ناومدیاں پھیلاتے ہیں کہ کشمیر کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا کشمیر سے کیا حاصل ہونا ہے یہ لاحاصل جنگ ہے اور یہ لاحاصل قربانیاں ہیں ہمیں سیاہ چین چھوڑ دینا چاہیے لداغ چھوڑ دینا چاہیے اور جی بلتستان میں کیا رکھا ہے گلگت میں کیا رکھا ہے چائنا بھی تو وہاں بیٹھا ہے یہ جو ساری سوچیں ہیں میرے بھائیو یہ حمدوں کو توڑنے والی اور مایوسیاں اور ناومدیاں پھیلنے والی یہی لوگ تھے جو سارے کہتے تھے کہتے تھے طالبان سے کیا ہوگا امریکہ ہے سکتے تھا تورا بورا بنا دیا وہاں پر ساری رات میں اڈیاں مل جائیں گی کسی کو ککھ نہیں ملے گا اب کیا حالات ہیں وہ ظلم خلیلزاد جب قطر میں مذاکرات کرنے کے لیے آ رہا تھا تو پریس کانفرنس کر کے کہتا ہے کہتا ہے مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ ان مولویوں سے جا کر میں بات کسے کروں گا یہ اجاد اور یہ جاہل لوگ ان سے گفتگو شروع میں کیسے کروں گا ختم کیسے کروں گا اور جب مذاکرات سوٹ کر آیا تو کہتا ہے مجھے تو چکرا کر رکھ دیا ہمیں تو سمجھ نہیں آتی ہم ان کو ایک بات کرتے ہیں یا کسے ہمیں دو باتیں سناتے ہیں انہوں نے کہا کہ تم ہمیں افغانستان میں ایک آخری اڈا رہنے دو کم از کم ایک اڈا دے دو اور ہر شرط ہم تمہاری مانیں گے اڈا ہمارا ہوگا بے شک تم باہر تالوان کی سیکیورٹی لگا لینا بے شک تم یہاں پر جو ہے نا اس کے گرد اپنی انہوں نے آسان آل انہوں نے کہا ملا جو بہادر ہیں انہوں نے کہا بھئی انہی شرطوں کے پر تم ہمیں نیو جارک میں گڑا دے دو وہ ظلم خلیل زادہ جارہ چک یہ مومنانہ فراست ہے اور یہ جہاد کی کامیابیاں ہیں اور ظلم خلیل زادہ نے جب قطر میں مذاکرات سے اٹھ کر دوبارہ پریس کانفرنس کی اس نے کہا اس نے کہا بھئی گفتگو کے دوران بار بار وہ ہمیں یہ سمجھاتے تھے کہ امریکہ کا افغانستان سے نکل جانا امریکہ کے لیے فائدہ ہے اور وہ بار بار اندر دبے دبی ہنسی ہستے تھے کہ دیکھو تم یہ کرنے آئے تھے وہ کرنے آئے تھے تو ہمیں تو وہاں پر اپنی عزت بجانی بڑی مشکل تھی تو انشاءاللہ کشمیر کے اندر بھی یہ جو قربانیاں ہیں یہ رائے گاں نہیں جائیں گی یہ جو تحریک ہے یہ تحریک یوں دبنے والی نہیں ہے اور یہ یہ بے شک اس کے ساتھ جو مردی منافقتیں اور جو مردی سیاستیں کھیل لی جائیں کشمیر انشاءاللہ آزاد ہو کر رہے گا وہاں کے لوگوں کی اپنی قربانیاں اور ہماری قربانیاں انشاءاللہ رنگ لائیں گی خون شہیدان ضائع نہیں جائے گا کشمیر آزاد ہوگا اور جس دن کشمیر آزاد ہوگا انشاءاللہ جیسے روس میں سے اٹھارہ ریاستیں نکلی تھیں ایسے ہی کشمیر آزاد ہوگا تو انڈیا میں سے چھتیس ریاستیں نکل لیں انشاءاللہ اور اس وقت ہندوستان باقی نہیں رہنا اور دنیا میں سب سے بڑا شرکہ گڑ اور دنیا کا سب سے بترین مشرک کروڑوں خداوں کا پجاری ہندو اس دن نامراد ہوگا اور یہ جو باتیں کرتے تھے کہ ہم نے خلیج بنگال میں ڈبو دیا دو قمی نظریہ کو ہم نے بنگلہ دیش لے لیا ہم نے گرداز پر ایدر آباد منع آباد درچونا گاڑ کشمیر ہم نے اس سارے پر قبضہ کر لیا انشاءاللہ یہ کشمیر ایک ایسا دور ہے ایسا دروازہ ہے ایک ایسا راستہ ہے جس سے پورے کا پورا ہند برباد ہوگا اللہ ہمارینا الحق حقا وردوکنا تباہ وردوکنا تباہ وردوکنا تناب و سلام على المرسلین و الحمدللہ رب العالمين